السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ اور آپ کی گھر والے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی گھر والوں کو اپنے حفظ عمان میں رکھے دیئر سٹوڈنٹس آج میں آپ لوگ کوئی لیکچر دینے جارہی ہیں سورہ زلزال پہ یوں تو سورہ زلزال آپ لوگوں نے کئی دفعہ پڑھی ہوگی لیکن آج انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے بھی اس کے بارے میں بہت ساری معلومات بھی کٹی کریں گے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اس لیکچر کو سواب کی نیت سے شیئر مست کیجئے گا اپنے ریلیٹیفز کے ساتھ اپنے خزنز کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ سیبلنگز کے ساتھ لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے سورہ زلزال کی میں آپ کو کچھ بیسک انفورمیشن دینا چاہوں گی سورہ زلزال مدنی سورہ ہے اس میں ایک رکو آٹھ آیتیں پینتیس کلمیں اور ایک سو انتالیس حروف ہیں سورہ زلزال کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الاردو زلزالہا جب ہلار ڈالی جائے گی زمین اپنی پوری شدت سے قیامت کے برپا ہونے کے منظر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت کا منظر نزدیک آئے گا جب قیامت کا وقت نزدیک آئے گا تو زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی وَأَخْرَزَتِ الْأَرَضُ اَفْقَالَهَا اور نکال باہر کرے گی زمین اپنے سارے بوجھ کو زمین کے اندر موجود ہر چیز تب باہر نکل آئے گی پھر وہ چاہے مردے ہوں یا خزانے یا کوئی اور چیز وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور کہے گا انسان اسے کیا ہو گیا يَوْمَئِذِن تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا اس دن کہہ ڈالے گی زمین اپنے اوپر بیتے ہوئے حالات آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی انسان کا ہر عضو اس کے بارے میں گواہی دے گا کہ آیا اس نے اپنے ہاتھ پیر آنکھ سے اچھے کام کیے یا برے اس دن ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ آیا ہم نے ان کو کن کن گناف میں ملوث کیا ہم نے ان ہاتھوں سے کون سے اچھے کام کیے ہم نے ان ہاتھوں سے کون سے برے کام کی یہ اس چیز کی گواہی خود ہمارے ہاتھ دے رہے ہوں گے اسی طرح اللہ تعالی حکم دیں گے زمین کو بھی اور زمین کا ذرہ ذرہ انسان کے مزلن کی اور انسان کے اچھائی برائی ہر چیز کی گواہی دے گا اس لیے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا اسے ایسا کرنے کا اور زمین یہ ایسا کیوں کرے گی کیونکہ اللہ تعالی کا حکم ہوگا اس دن پلٹیں گے لوگ گروہ درگروہ تاکہ دکھائے جائیں گے انہیں عمال ان کے اور اس دن اللہ تعالی ہر انسان کو اس کے عمال دکھائے گا وہ اچھے ہیں برے ہیں جیسے بھی ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا اس آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی دیکھا جائے گا اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی دیکھا جائے گا جیسا کہ ہمارے ہاں یہ بہت عام سی چیز ہے کہ ہم بلکل چھوٹے سے گناہ کو بھی عام سمجھ کے ترک نہیں کرتے اس کو بلکہ اپنی زندگی کا معمول بنا رہتے ہیں تو ہمیں اس آیت سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی ہمارے سامنے پیش کر دینا ہے اور ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی لازمی بتایا جائے گا تو کبھی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کرنے میں ہچ کچائے نہیں اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی عام نہیں سمجھے تو انشاء اگر آپ کو بتایا جائے تو اس سورہ میں قیامت کے منظر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ہم لوگ اس سورہ کو بس ایسے ہی پڑھتے ہیں لیکن کبھی ہم نے سمجھا نہیں کہ اس میں کس طرح روز محشر کے بارے میں باتیں بتائی گئی ہیں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ اسی طرح اور زیادہ سورہ وغیرہ یا اور زیادہ اپنے لیسنز کو اچھے سے جو ہے سمجھنا چاہتے ہیں ان کی انفرمیشن گیدر کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ